آپ اگر اس ویڈیو پہ آگے ہو تو یہ ویڈیو تھوڑی سی ویڈیو پہلی یہ دیکھ لیں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں اور ہم کس دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ سب کچھ ثابت بھی ہو جاتا ہے اور پھر بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے یہ چار کلو مارک دونے آئے یہ کس دفتر میں بیٹھ کے ڈیل کر رہے تھے آپ کو آجا ہم کس کو بہتے ہیں پولیس والے ہم کی کوئی دیل کر رہی ہے آجا کمرے میں اس میں جس میں بیٹھ دیل کر نہیں آتا ہوں میرے کیوں نہیں آتے بھائی میری مردی تمہیں اس سے بات کر میرے ساتھ تو میرا کر سکتا ہے کر لے لکھو رو کچھ بات کر رہا مارک دیرا موسٹوڑ دوں گا پہ کیا کر ہوگے ہاں کیا کر ہوگے میں تیرا ہاں پرام بھور ہے میں تکتا ہے گول نہیں باہ رہو مجھے میں چھوڑوں گا توڑا ہی کیا حال ہے میں آپ سر بیٹھے ہوں ان کو میری شکایت کر کے اس نے یہ کیا سوالا تو کسی بگار سکتے ہیں ساروں کو دیتے ہو گئے شد اوپر تک پھر کو سب پتا ہے پھر کیوں بھول رہا ہے ایچھی باتیں پھر نہیں بولنا اس کو کریں ارس کریں یہ جو کمرہ ہے نا یہ جہربت تھانے کی حدود میں ہمارا خیال ہے کہ چرس شاید ابھی بس ہونے ہوگی اس ویڈیو میں اقرار بھائی اتنی محنت کرنے کے بعد اس پولیس اہلکار کو ایکسپوز کرتے ہیں اس کی چرس وغیرہ کو ثابت کرتے ہیں کہ اس نے چرس کا دھندہ شروع کیا ہوا ہے وہ لوگوں سے لیتا ہے اور آگے بیچتا ہے اور وہ ثابت بھی کر دیتا ہے اور ویڈیو بھی بنا کے دکھا دیتا ہے اور اہلکار کو وہاں پہ بکڑوا بھی دیتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ اس نے ایکسپوز کے یہ بہت اس کی محنت ہے یہ ایک علیہ دا بات ہے اس نے بہت زیادہ محنت ہے اقرار الحسن صاحب کی اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کی طرح کا کوئی دلیر انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کاش کہ سارے جتنے بھی یہ اینکر ہیں اور جتنے بھی یہ میڈیا والے ہیں اس طرح کے ایکسپوز پہ کام کریں اور صحیح جو کرپٹ قسم کے بے وکوف اور گندے لوگ ہیں جو گندے افسران ہیں جو دوسروں کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں کاش ان کو ایکسپوز کیا جائے اور ان کے پیچھا کیا جائے مین مقصد یہ ان کو ایکسپوز کر دینا نہیں ہے مین مقصد ہے کہ ان کے کیس کے پیچھے چڑ جائیں مطلب اس کی سزا دلوائیں کئی ایسے کیس ہیں جو ان کو دوبارہ سے ایکسپوز کیا گیا کہ اس کو سزا دینے کی بجائے ان کو چھوڑ دیا گیا ان کو دوسرے افسروں نے چھوڑ دیا یہ اس چیز کے پیچھے یہ ایک اقرار الحسن کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ہم سب کی میری آپ کی ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اس کو ایکسپوز کیا جاتا ہے اس کے پیچھے اس کی کیس کے پیروی کی جائے اس کو سزا دلائے جائے اس کو عبرت بنایا جائے تاکہ دوسرے لوگ اس سے سبق حاصل کریں دوسرے افسروں کو عقل آ جائے ہم کس دور میں رہ رہے ہیں سب کچھ ثابت کرنے کے بعد بھی عدالت میں کیس لگ جاتا ہے عدالت میں کیس لگنے کے بعد پتا چلتا ہے ایک سال کے بعد کچھ چھے مہینے کے بعد وہ دو چار مہینے معتل رہتا ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے افسر اپنی ڈیوٹی سنبھال رہا اور وہ باہر گوم رہے یار یہ کیا ہے تو قائلی آپ اگر کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو کم از کم ویڈیو بنا کے اگر آپ سامنے نہیں آنا چاہتے چھپ چھپا کہ جس طرح بھی ہے کسی بھی طرح سے آپ کرپشن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں جتنے بھی لوگ جب تک ہم پوری قوم بن کے اس کرپشن کے خلاف نہیں اٹھیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا پلیز آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے کسی نے کسی انسان کے اندر یہ ایک غیرت ہماری جاگ جائے اور ہم اس کرپشن پر قابو پانے کے لیے ہم ایک قوم بن کے کام سٹارٹ کر دیں شکریہ